اسلام علیکم زشان کیسے ہیں آپ وعلیکم سلام جی الحمدللہ ٹھیک آپ سنائے کیسے ہیں جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے آج ہم حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں چند سوال آپ سے پوچھیں گے تو کیا آپ بتا پائیں گے جی ضرور انشاءاللہ تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں اس صورت کا نام بتائیے جس میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے صورت یونس ان پیغمبر کا نام بتائیے جن کو مچھلی نے نگل لیا تھا حضرت یونس علیہ السلام بتائیے ترائیت میں آپ علیہ السلام کا کیا نام آیا ہے یونہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے کتنے دن بعد اگل دیا تھا تین دن کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو کتنے سال تبلی کی تیتی سال حضرت یونس علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے نئے نوا میں حضرت یونس علیہ السلام کتنی عمر میں نبوت کے منصف پر سرفراز ہوئے اٹھائی سال حضرت یونس علیہ السلام نینوہ سے چلے تو کس دریاء سے کشتی میں سوار ہوئے دریاء فرات میں حضرت یونس علیہ السلام کو نینوہ کی کتنی عبادی پر پیغمبر بنا کر بیجا تھا ایک لاکھ کی حضرت یونس علیہ السلام کو دریاء فرات میں کشتی سے کس نے پھینک دیا تھا ان کی قوم نے حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے نگل لیا تو خدا نے مچھلی کو کیا حکم دیا کہ یونس علیہ السلام تیرے پاس آمانت ہے ان کو کوئی تقلیف نہ ہو حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر خدا نے عذاب کیوں کر ٹال دیا تھا کیونکہ ان کی قوم ان کی نبوت پر ایمان لے آئی تھی اس لئے حضرت یونس علیہ السلام کتنے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے تین دن تک اس میں مفتلف رائے بھی ہیں حضرت یونس علیہ السلام نے کہاں وفات پائی نینوہ میں حضرت یونس علیہ السلام کا قرآن مجید میں ذکر کتنی بار آیا ہے اٹھارہ بار حضرت یونس علیہ السلام کا قرآن پاک میں سب سے زیادہ کس صورت میں نام آیا ہے صورت الصفات میں بتائیے کس دریاء میں مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگر لیا تھا دریاء افراد میں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کتنے عرشے کی تی تی سال چھنی